زلہ بنیر میں ماربل کے چار سو سے زائد پکڑیا ہے جس میں آٹھ آزار سے زائد مزدور کام کر رہے ہیں بنیر میں پوری پاکستان کا چونسٹھ پیسٹ ماربل پیدا ہوتا ہے جو پوری مل کو سپلائی کیا جاتا ہے تاہم گزشتہ تین سالوں سے ماربل کی یہ سنت زوال پذیری کا شکار ہے ایک طرف حکومتی صلاحات نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس سنت کو پروغ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو دوسری طرف بجلی کی ناروہ لوڈ شیڈنگ اور کم اوٹیج سے خطرہ فائدہ ہو گیا ہے یہاں پہ تقریباً زیادہ طرح مسائل بجلی کے ہوتے ہیں جو شارٹ وولڈ جو ہے اس میں لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ غیر علانی ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہو اس میں پرابلم ہے بجلی صحیح نہیں ہو جائے گی تین لوگ کدھر سے جاتی ہے کام کدھر سے کرتی ہے ہزار لوگ ادھر بچے کے لیے مزدوری کرتی ہے جب بجلی خراب ہو تو وہ لوگ کسی در نہیں جا سکتے انکر خانوں میں کام کرنے والے آٹھ آزار سے زائد مزدوروں کی روزی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بنیر میں دنیا کا علا ترین ماربل پیدا ہوتا ہے اگر حکومت اس سنت پر توجہ دے تو نہ صرف قیمتی ذریع مبادلہ کمائے جا سکتا ہے بلکہ ہزاروں لوگوں کو بیروزگاری سی بھی بچایا جا سکتا ہے کموٹیج کے حوجے سے ماربل انڈسٹری کے مشینری کے جو بڑی موٹر ہوتے ہیں جو ڈیڈ لاک سے لے کر اڈائی لاک روپے تک اس کی قیمت ہوتے ہیں وہ فوری طور پر ہر مشینری کے ساتھ آرک کارخانے میں دو دو موٹر جل جاتے ہیں اور اس کے ساری بوج مالک پر پڑ جاتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ ماربل انڈسٹری کو لوٹھیڈنگ کا سب سے بڑا سامنا ہے بونیر میں قائم ماربل کی یہ پکڑیا جہاں ایک طرف ماربل کی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہزاروں افراد کی روزی روٹی کا وسیلہ بھی ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اس کی ترقی کیلئے پالسی بنائی جائے تاکہ یہ سنت زوال پذیری کی بجائے ترقی کرے منہاج الدین ڈان نیوز بونیر